اگر کے ارکنون نہیں یا مود سییکل گر کے ارکنون نہیں نہیں نظر آیایم پنجاب بانگیا نے نہیں نظر آیا دو سو بانگیا نے نہیں نظر آیا ہونے لکھا دے صاحب نہ بانگیا نے ہونے نظر آنکہ ہمارے بچوں کی دائر روٹے چلتے ہیں ہم کونسا کسی کو گالیاں نکالتے ہیں کچھ کرتے ہیں یہ چار پانچ لاکھ ریچے والے ہیں جن کو بند کریں گے وہ بعد میں چڑیا ہی کریں گے جس نے گاڑی کے نیچے بچے دیئے نا اس کو فانسی دیں امیر لوگوں کو فانسی دیں جن کے بچے گاڑیاں چلاتے ہیں لسلس نہیں ہیں جن کے پاس رکشے والے ہیں یہ سڑک کے اوپر بدمزگی کرتے ہیں اُلڑ بازی کرتے ہیں اور سڑک کی جو روانگی ہوتی ہے اس میں خلل پیدا کرتے ہیں لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے ہر کامچر اکشیالا گلت ہے دسو آپ بتائیں لوگوں کا سوال بتائیں گڑیاں لے گلت نہیں اکاراں لے گلت نہیں یہ صرف ایک گناہ کیا لڑکے نے گناہ کیا جس نے گاڑی کے نیچے چھ آدمی دیئے گاڑی والوں کو فانسی نہیں دی رکشے والوں کو فانسی دے رہا ہے یہ بزیر اللہ یہ فانسی نہیں تو اور کیا ہے اسی صبح نو نکلنے تھا دیئے کوشش اندی روٹی نہ کھائیے رات نو کا آراتہ لے آئیئے دو گلو چار لاکھ رکشے والا ہوئے گا لو چھے کھانا لے بیا ابھی لاکھ بندہ وزیر اللہ حورس جا کے بیٹھے گا اسلام علیکم دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میسمان میاں عبداللہ ناظرین پنجاب حکومت کی جانب سے پورے پاکستان میں خاص اور میں لاہور میں جو چنگچی رکشوں کا رش ہے اس کو دیکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے چنگچی رکشے بند کرنے کے نوٹیفکیشن جاری کر دی ہیں اور جتنی بھی جو مینی فیکچر ان کی کمپنی ہیں ان کے خلاف پریکڈون کیا جا رہا ہے اور تمام کمپنیوں کو بند کر کے ان کے خلاف ایف آئی آر کی جاری ہے آج ہم دروگا والا چونک میں موجود ہیں یہاں رکشوں کا قائص بھی رش ہوتا ہے ان سے بات کر دیں گے اگر ان کے رکشے روزگار بند کیا جاتا ہے تو یہ کیا کریں گے اور متبادل رسہ کیا ہے آئیے میرے ساتھ آپ کا ہاں جی کیا کس وجہ سے لیسنس کی وجہ سے بھائی نہیں تھا نہیں بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں سر جی بنوائیں گا ہمارا لرننگ بنا ہوا نہیں جی دوسرے لسنس پیسے دو ایسے کرویا چاہے ہم کیا کیا کریں ہمیں بھی بتائیں دو آزار کا چلان ہو گیا ہم نے تو دو دن میں نے بھائی دو آزار کمانا دو آزار ہاں جی تو ہم کیسے میرا بھائی گزارہ کریں گے ہمیں تو اگر دیکھیں دن دن دار بھی دیڑی لاتیں بھائی وہ جوٹ بولتا ہے رشکے والے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ فیول کے پیسے بھی بیچ میں ڈال کے تینہ دار کٹھا ہو جاتا ہوگا میری صاحب سے کیسے کریں گے ہم گزارہ گورمنٹ تو کہہ رہی ہے یہ رشکے بند کر دے تو ہم کہاں سے اپنا گزارہ کریں گے ہاں جی الحمدللہ کر میں بھین بھائی ہیں بیگم بچے ہیں ہاں جی ہے لیکن ان کا گزارہ کیسے کریں گے رکشہ بند ہو جاتا ہے تو کیا اپنا کوئی کاروبار ہے کیا وہ کرسکے نہیں ہم تو بلکل دیاری پہ دیاری آرسور پیا دیاری دے رشکے کی ہاں جی رشکہ بھی اپنا نہیں ہے دو آزار کچلان بھی ہو گیا آرسور دیاری بھی دے نہیں کہاں سے دے نہیں ابھی ان سے بھی ادار کریں گے بھائی آپ کو دیں گے کیا کہیں گے پنجاب حکومت کو رکشے بند کریں گے ان کو ان سے ریکویسٹ یہ سر جی آپ کی میر بانی ہو گئی آپ رشکے کی طرف رشکے والوں کے اوپر اہم کریں اور رشکے بند نہ کروائیں ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ جو رکشے والے ہیں یہ تمام چونک کو بلک کر لیتے ہیں جو مین شہرہ ہوتی ہے گزرنے کے لیے بڑا رکاوٹ کا اہم کردار ادا کرتے ہیں جو ٹریفک کی روانگی ہوتی ہے اس میں بڑا متاثر کرتے ہیں نہیں سر جی اکسا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پورا چونک بند کیا یہ ایک سائٹ پک کے اوپر ہے اب یہ دیکھیں میرا کیمرہ میں نگا آپ کو تاثرہ بڑی مشکل سے یہاں دیکھیں نہیں نہیں ٹرک کی وہ دیکھیں وہ رکشے گزر رہا ہوں اس نے بھی نکلنا وہ دیکھوں وہ نکل رہا ہے روڈ کا رہا ہم چھوڑ کے ایک سائٹ پک یہ گیر کنوں نہیں عمل نہیں ہے جو اس نے پانچ پانچ سواریاں بٹھانے کے بعد آگے گوز میں بھی بٹھا ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم بھی اچھے طریقے سے چلیں لیکن ہمارا روزگاری ہے ناظرین یہ صورتحال ہے کہ تمام جو لوگ ہیں وہ بڑے دکھی ہیں سلام علیکم سر کیسے ہیں بہت شکر اللہ رکشے بند ہو رہے نے سر یہ بات تو صحیح ہے آپ کی میں آپ سے پنجابی میں بات کروں گا ہمارا گناہ کیا ہے ہم چاہتے ہیں گیر قنونی ہوں گے ہم چوری کریں گے یہ چار پانچ لاکھ ریچے والے ہیں جن کو بند کریں گے وہ بات میں چوریا ہی کریں گے داستی ہمارے گھر کے ہیں ان کے گھر کے بھی پانچے جی ہوں گے جو کھانا کھاتے ہیں ان کو کھانا دے کے جائے گا بیس لاکھ آدمیوں کو کھانا دے کے جائے گا یہ کتنے رکشے کتنے لاہور میں ہیں چار پانچ لاکھ ہے ادھر پچاس ہزار رکشہ صرف جلو موڑ کو جاتا ہے اتنے لوگوں کو پوکھا ماریں گے صرف کس لیے ماریں گے جس نے گاڑی کے نیچے بچے دیئے نا اس کو فانسی دیں امیر لوگوں کو فانسی دیں جن کے بچے گاڑیاں چلاتے ہیں لسلس نہیں ہیں جن کے پاس یہ آدمی کو اس کے پاس پہ کیمرہ ڈالیں اس کی عمر دیکھیں یہ اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا جب اس کا رکشہ بانتے ہو جائے گا بولے بولے آدمی رکشہ چلا رہے ہیں ستر ستر دال کے ادھر رکشہ چلا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے آتے ہیں وہ کیا کھلائیں گے وزیر آدمی ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے شباز شریف کو نواز شریف کو ان کا جو نگران ہے یہ ہمیں فانسی دے رہے ہیں رکشہ چلا رہے ہیں بند ہو رہے ہیں رکشہ بند ہو رہے ہیں سنو کو کاروبار دے جے ہسی کاروبار کارلاؤں دے آپ اے ہی رول ہے ہسی اپنا کو فی تیز آرکار کے رکشہ بنایا سارا سی جوان آگئے ہیں ہسی مانگے سے سونے نہیں لگ دے ہسی مزدوران زیادہ سے کھلوتے ہیں دس دنوں سے کھلوتے ہیں ہنو کو کامی نہیں دے رہے ہیں کی کریے کام کی کریے رکشہ سے ہوا ساتھا ہوا آئی رہی چھے ساتھ باہر نہیں رکشہ پال رہے ہیں سکونہ زندگی کے دار رہے ہیں اور ہسی کےڑے پاسے جائیے اگر رکشہ بند ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ میرے بھائیں ہیں میں کوئی آپ کا دشمن نہیں لیکن میرا ذاتی خلاف یہ ہے کہ یار آپ لوگوں کی وجہ سے ٹریفک کی رمانگی میں بڑا مسئلہ پیچھ آتا ہے اور وہ بھی خاص طور پر اس چوک میں کیونکہ ایک سواری ہوتی ہے آپ بھی اس سے اگری کریں گے اور تقریباً دس رکشے والے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے پاس بیٹھ جئے یہ میرے پاس بیٹھ جئے جس کی وجہ سے تقریباً جو پیچھے والی جو ٹریفک ہے نا وہ بڑی تقریب سے گزر دیا یہ آپ اس سے اگری کریں گے پیسہ کوئی نہیں لیندے چلان کار دیں اتنی دیر سے چاہر رہے ہیں رکشے کوئی نہیں پوچھ رہا بیس سال سے چاہر رہے ہیں بند تو دو زار ایک سے کر رہے ہیں اتنی دیر سے چاہر رہے ہیں کیا وجہ بنی کے ایک دم انہوں نے یہ صرف ایک گناہ کیا لڑکے نے گناہ کیا جس نے گاڑی کے نیچے چھے آدمی دیے گاڑی والوں کو فانسی نہیں دی رکشے والوں کو فانسی دے رہا ہے یہ بیزیر ایلا ایدے تو میری مامی کھان دے ہی ہے مامی کھان دے ہی ہے میرے بچے بھی کھان دے ہی ہے جیرائی دا کام کار داؤ ہی کھان دے ہی ہے کنے بندے ہو گئے اب بند ہو گیا اسی تیزہ رپیہ تنہا لانگے تیزہ رپیہ تنہا دے وچھوں اسی ڈلی دو سو رپیہ کھرچا کٹا ہنگے کرائے دا پھر سو ڈیر سو رپیہ اپنی روٹی دا تھے چنے آنڈی پلیڈ لائلو نا دو آنڈے نے ڈیر سو دیو لیا نہیں ہوں تے لیا نہیں تے پڑے ہویا اسی صبح نو نکلنے تھا ڈیر کوشش اندی روٹی نہ کھائیے رات نو کا آراتہ لائیے دو گلو روٹی نہیں کھاتے آنڈی نائے نا کھا دی اندی روٹی پھائی کنج کھائیے مینو دسو پوچھ لے ایدے چے پٹرول پوام آنگے ساری دیاری چلنا ہے پٹرول پیانا ہے دیاری کٹنی ہے مالک دی دیاری دار بھی نے ویچھے کہیاں دے اپنے نے زیادہ دیاری دار ہے آٹسو زار پیا دیاری چلن دے دیاری بھی دینی ہے مالک نو دا کام بھی کرانا ہے تیارا دی جوڑی آسٹا میں دی دس زار بانہ زار پیدی ملن دی جیڑی تین زار پیدی مل دی سی کنی دیاری لائلن دے ہو سارا دن چے دوی رکشا چلا سارے دن چے دیاری جیڑی آنا شکر اللہ دا بھی انہا کھجل خراب ہون دے باوجود ہی سونی رو ٹیلا دی چوٹ کے بولی چلان ہون دے چلان چلان ہون دے چلان ہون دے چلان ہون دے ڈیلی بھی کسی ٹیم ہون دا لٹی سی آلے کار دے دوسرے کار دے جتے جندہ ہونا دا باز چلے کھلار کے اگلے اس سے ٹیم چلار میرا میرا ایک سوال ہے تاڑی اسی غیر قانونی رکش ہے میرے لکول جیڑی کمپنی بنا رہی ہے او دے خلاف کریک ڈون کیتا جا رہے ہے کی سمجھ دے ہو کہ ملی پگدنا ہے رکشے بنے سن جے غیر قانونی سی تے رکشے وی سال تو کیوں چل رہے سن ایتا نو جواب دے ہیں نگاہیں اگر قانونی ہے موٹس اگل غیر قانونی نہیں ہے باڈی غیر قانونی سی داس بنے سی کومتنو نظر آریا سی داس رکشے بن گینے وی بنے نے اودہ مینے نظر آیا تی بنے ان اودہ مینے نظر آیا پنجا بانگینے نہیں نظر آئے دو سو بانگینے نہیں نظر آیا ف loud دے شہب نہ بانگینے ہوں نظر آنک ہیں ایدعوی چہر جواب دے ہیں یہاں تے اودوں کہندے ہیں نہاں چیسی نمبر ایدعوی کڈو جو ہے ایدعوی چیسی نمبر کڈے آئے مور سیکل دے ایدعوی چیسی نمبر کڈو اینو چیسی نمبر لاغڑا پروہ ہوں دائیوی چلو ہی ساڈی ہونی یا کدام منو دسو کتے جاؤ گے تسی ایک میں اٹھا دیکھو گا میں کھول لینہ ہے وقتی طور تسی کی کرو گے دسو میں تانگوں مانگا مجبور ہوں مانگا ہوگے جو تا دی سمچ اوٹھا جو تا دی نظر چاندہ ہوگا تسی کھانا یار انو میں چوکل ہوا باسے انو میں اپنا کار چلا ہوا ہوا انو اگے پچھے گا جو امپلیمنٹ ہوئے گا رکشے بند ہو جاندے نے آخر تے کی تسی لوگا نے اتحاد کی تے کی کرو گے کی فیصلہ کرو گے چی انہاں دے میرے بانی پہلے ریا چار لاکھ رکشے والا ہوئے گا چھے کھانا لے بیا اوہی لاکھ بندہ وزیرالہ ہوس جا کے بیٹھے گا انو پچھے گا وزیرالہ مار دیں گے مار دیں گے شیلنگ کریں گے کوئی گال نہیں مار دیں گے مران خالت ترنا وہ دا بھی لوگ جاندے سکے اے گریب آتی روٹی لے ہی جانگے یا دا وی لاکھ روٹی دے گا نہیں روٹی دے گا دا وی لاکھ گولی بھی نہیں مارے گا مار دن یہ صورتحالہ کہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو رکشے ہیں چنکچی رکشے ان کو بند کرنے کا نوٹیفکیشن تو جاری کر دیا گیا ہے لیکن یہ بھائی کا سوال بہت اچھا تھا کہ اگر جب رکشے بنے تھے لاکھوں کی تداد میں رکشے بن گئے وجہ یہ ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر ان کے چلان کی جاتے تھے ان سے ٹیکس کولیکٹ کیا جاتا تھا تب یہ بند کرتے جب یہ رکشے بن رہے تھے ان کو بند تب کیا جا رہا ہے جب لاکھوں کی تداد میں رکشے بن گئے ہیں لوگوں نے اپنی جمع پونجی جو ہے وہ ان رکشوں پر لگا دی ہے تین تین لاکھ روپے کا رکشہ خرید لی ہے اس کے بعد ان کو بروزگار کیا جا رہا ہے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے یہ تمام غریب گروہ لوگ ہیں میرا کیمرہ میں اگر آپ کو پیچھے دکھائے تو تقریبا سینگڑوں کی تداد میں رکشے لگے میں ہیں یہ چونگ کی دوسری جانب دیکھیں تقریبا پندرہ بیس رکشے لگے ہیں جو اس ٹائم اپنے روزگار کو کمانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور یہ بھائی کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ تقریبا ایک خاندان اس کے پیچھے ہوتا ہے گھر کے لوگ ہوتے ہیں ماں ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں کرائے کا گھر ہوتا ہے اور یہ جوب کر کے اتنے پیسے نہیں کما سکتے یہ تقریبا بیس گھنٹے بائیس گھنٹے کام کرتے ہیں اور اپنے گھر کا گزر بسر کرتے ہیں جس کے بعد ان کا اچھا لائف سٹائل ہوتا ہے جو ایک میڈل کلاس لوگ گزارتے ہیں اور میری حکومت وقت سے اپیل ہے اگر تو ان کے رکشے بند کیے جا رہے ہیں تو ان سے یہ رکشے جس ریڈ میں انہوں نے خریدے ہیں اس ریڈ پر واپس لے جائیں تاکہ یہ لوگ اپنا کوئی دوسرا متبادل کاروبار کر سکیں اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ